کوئی ایسا واقعہ اتنے سالوں میں جو آپ کو بھولتا نہ ہو شوٹنگ کے دوران کا کوئی واقعہ کوئی ایسا بہت ساری دفعہ زیادہ تر تو میرے ساتھ ایسا ہی ہوئے کہ میں جہاں بیٹھوں وہ سامپ ضرورت ہے وہاں پہ اچھا ایک تو سامپ آتا ہے رات کی رانی پہ میرے ساتھ سامپوں کا بڑی دفعہ میرے سیپس ہوئے اور تھانگ گوڑ کے مجھے کاٹے بغیر چلے گئے ہیں ان کی مہربانی ہے اور انہوں نے میرے ساتھ ہی یہ کوپریٹ کیا اور مجھے کچھ نہیں کہا ایک دفعہ تو سری لنکا میں بیٹھی تھی تو بینچ پہ تو آرام سے ایسے وہ ریٹلنگ سنیک پیروں سے نکل کے چلا گیا اس کے بعد پھر میں ایک اور آوڈور گئی ہوئی تھی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں ہم پتھر پہ میں نے پتھر اٹھایا کہ میں اس پہ بیٹھوں تو اس پہ بھی آرام سے ایک جلے بھی جیسا سانپ تھا پھر اس کے بعد میں شو کرنے گئی تھی مسقت تو وہاں پہ ہم لوگ نیچے میٹریس رال کے اپنے ہسپنٹ کے ساتھ میں ہم لوگ سو رہے تھے تو میری عادت ہے صبح اٹھ کے گھڑی دیکھنی اچھا اٹھتے ہی آپ گھڑی دیکھتے ہیں ہاں تو میں نے دیکھا کہ میں نے نیند میں جاکے بیک اور گھڑی سانپ ہے پھر میں گھڑی دیکھ رہی ہوں پھر مجھے یاد آیا ٹھو یہ تو سانپ ہے پھر میری ساری نینہ چھینڈ رہ گئی اور میں نے ہسپنٹ کو جگایا میں نے کہا سھوسوسوس سانپ 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 پھر وہ سارے اور بھی یونٹ کے ایکٹر ایکٹرسٹ stos تھے وہ سب لوگ اٹھ گئے اور انہوں نے وہ سامپ کو پکڑنی کوشش کی وہ میرے تیچی کیس میں چلا گیا اور تیچی کیس بند کر دیا باہر لاکر اس کو نکالا اور پھر سٹک پہ اس کو نمائش کی گئی اس کو ڈسپلی کیا گیا کہ یہ سنیک ہے تو تین چار مرتبہ سامپ کا میرے ساتھ ہوا ہے اور بہت قریب بہت قریب سے تو یہ سامپ بڑے کائنڈ ہٹڈڈ ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے نو کچھ نہیں کرنا اس کو جانے دو لوگوں میں بھی فطرت ہوتی ہے لوگوں کی یہ فطرت نظر نہیں آتے کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے سامپ سے بھی زہریلے ہوتے ہیں اور ڈنگ مارنا چھوڑتے ہی نہیں ان لوگوں سے اللہ بچائے کہ سپیروں نے یہ کہہ کر بند کیا سامپوں کو کہ آج کل میں بے وزن شہر پڑھ رہی ہوں کہ انسانوں کو انسانوں سے دسوانے کا موسم ہے تو انسان ہی کافی ہیں ایسا زہر ایسا زہر جس کا کوئی تریاہ کی نہ ہو تو تو اس لیے سامپوں سے ڈر تو لگتا ہے ہر شخص کو ڈر لگتا ہے لیکن انسانوں سے بھی ڈر لگتا ہے میں نے کہا سامپ جو ہے نا سامپ نظر آتا ہے ایسا کرتا ہوگا جو جو خفیہ سامپ ہوتے ہیں نا خفیہ زہر جو ہوتا ہے وہ انسان کی رگ رگ میں اتر جائے اور وہ آل اف سڈن انہیں پھر پتا چلے گئے پتا چلے گئے زہر تھا اور ایسے زہر کئی قسم کا نقصان کرتے اس لیے روتی ہیں ہاں جب میں حج کے لیے گئی تھی تو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اتنا روئی اتنا روئی مجھے پتا ہی نہیں میں نے کتنا روئی تھی پھر اس کے بعد میری زندگی سے آسو کم ہو گئے ورنہ میں بہت روتی تھی اچھا کوئی ایسی چیز جو آپ ریگولر اپنی زندگی میں کرتی ہیں اور جس سے آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہو وہ کیا ہے مووی دیکھنا گانا سننا کیا کرنا میں نہیں آج کل تو کبھی کتابیں دیکھ لیتی ہوں آج کل تو ہر شخص موبائل پہ بیزی ہوتا ہے اچھی شخص کے پاس کوئی ایسا ٹائم نہیں بہرحال یہ ہے کہ میں صبح سات بجے بریکفاسٹ کرتی ہوں نماز کے بعد سات بجے یا سبہ سات تو اس کے بعد مختلف قسم کے کام کوکنگ میں ہمیشہ خود کرتی ہوں اور میرا بڑا دیل ہے کہ میں آپ نے جس سے بتایا میں آپ کے ہاتھ کا کھانا ضرور کھانا چاہوں ضرور بسم اللہ بھی آپ نے چکن کٹلیٹس نہیں کھائے پوٹیٹس اچھا یہ آپ نے بنائے جی جی بہت مدیدہ پائے بہت اچھے بناتے ہیں میں بریانی کوفتے چکن شیشلک کچھ چائنیز نوڈلز وغیرہ چکن علمینٹس چکن کیشن نٹس اے واہ کیا بات ہے دیسی کھانے بھی علو میتھی بڑی اچھی بناتے ہیں کیمام بڑا اچھا بناتے ہیں اور بیوکوف بڑا اچھا بناتے ہیں کبھی بنے بنائے مل جاتے ہیں کیسے لگتا ہے آپ کو کھانا کھلانا زہر تھی پاتے ہیں جو کھانا بہت اچھا بناتا ہے اس کو کھلانا بہت اچھا رکھتا ہے ایچلی کھانا جو بنانا جانتا ہے نا وہ کھانا خریدنے سے لے کر سرف کرنے تک کہ he should be careful اور اس کو اس چیز میں koncentrate کرنا پڑتا ہے کیونکہ بعض اوقات سالن نکالتے ہوئے سرفنگ ڈش میں ڈالتے ہوئے کئی چیزیں خراب ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں نا میٹر کرتی ہیں کہ آپ کتنا کیرفلی بنا رہے ہیں حجوم پسند ہے آپ کو یا اکیلے رہنا اکیلے رہنا بالکل نہیں پسند میں اکیلے ڈرتی ہوں کو مجھے خوف آتا ہے پتہ نہیں کیوں اکیلے پن سے خوف آتا ہے اس لیے کوئی نہ کوئی میں کوئی شوٹ وغیرہ پہ جاؤں کوئی میرا کوئی پروجیکٹ ہو ڈراما وغیرہ کرنے کے لیے تو ہمیشہ میں میٹ کو ساتھ رکھتا ساتھ رکھتا always بڑی ایک انسپیریشن لی ہے میں نے آپ سے اور وہ یہ کہ آپ نے انڈسٹری میں رہتے ہوئے بھی اپنے پچوں کو وہ بڑی خوبصورت تربیت دی چونکہ شاید آپ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی اگنور ہو جاتا ہے یہ جادو کیسے کیا آپ نے یہ جادو نہیں اس میں کوئی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور دیکھیں تو ہے بھی بکوز یہ بہت دیفکل رسپونسیبیلیٹی خاص طور پر بیٹیوں کے it depends کہ آپ آپ کے بچے آپ کا کتنا کہنا مانتے ہیں دو بیٹیوں کی میں نے تربیت کی اور الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک آئے سسرال سے یعنی شکریہ ماحول اس طرح کا سارا سسٹرم بنا لیا جاتا ہے تاکہ ان کو پرٹیکلرلی یہ نہیں کہ بھئی ایسے کرنا ہے ایسے آپ ایسے کر کے دکھائیں تو اس کو فالو کریں گے اور یہی ان کی تربیت ہے موسیقی